بسم اللہ الرحمن الرحیم کن کن طریقوں سے سرکمسین کیا جاتا ہے اور کون سے طریقے جو ہیں وہ سب سے اچھے ہیں تین طریقوں سے پاکستان کے اندر سرکمسین کیا جاتا ہے ایک ٹریڈیشنل جو پرانا طریقہ ہے جو ہجام اور ڈسپنسر اور پیرامیڈکس والے بون کٹر سے کرتے ہیں دوسرا طریقہ پلاسٹی بیل والا ہے جس کو رنگ والا طریقہ بھی کہا جاتا ہے اور آج کا لوگ اس کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں سنی سنائی باتوں کے اوپر اور تیسرا طریقہ جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے that is open method یعنی کھلے طریقے سے سرکمسین جو کیا جاتا ہے تو ان تینوں method کو ہم ون وائی ون discuss کریں گے کس کے کون سے فائدے ہیں کس کے کون سے نقصان ہیں اور سب سے اچھا طریقہ کون سائیں اپنے topic اوپر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو جائن نہیں کیا ہے تو اس کو جائن کریں ویڈیو کو دیکھیں اس کے اوپر کومنٹس کریں اس کو لائک کریں اور آخر میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کا یا آپ کے کسی دوست کا بھلا ہو سکتا ہے تو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے topic کی طرف دوستو سب سے پہلا طریقہ جو ہے that is called bone cutter method bone cutter basically ایک ایسا آلہ ہوتا ہے steel کا جس کی آپ ڈائگرام دیکھ بھی رہے ہیں یہ basically ہڈیوں کو کاٹنے کے لیے نبل کرنے کے لیے یا اس کے کچھ حصے کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے چونکہ یہ بہت ٹائٹ ہوتا ہے اور یہ کمپریس کر لیتا ہے دبا لیتا ہے چیز کو اس لیے skin کو پریس کرنے کے لیے بھی استعمال بھی ہوتا ہے تو اس کی مدد سے جو پیرامیڈکس ہیں یا حجام ہیں جنہیں نئی بھی کہتے ہیں پرانے زبانے میں اور آج کل بھی اس advance دور کے اندر بھی کچھ پڑے لکھے لوگ بھی اور پیریفری کے لوگ بھی اس طریقے سے ان حجام لوگوں سے کرواتے ہیں تو اس کے اندر skin کو پکڑ کے آگے سے چار پانچ منٹ پریس کر دیا جاتا ہے اس سے جو اس کے اندر blood vessel ہوتی ہیں وقتی طور پہ تو خون اس کے اندر سے رک جاتا ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد اوقات جو بچے کا نفس کا اگلے والا حصہ ہے جس کو glans penis کہتے ہیں اکثر اوقات وہ bone cutter کے اندر آ جاتا ہے وہ کرنے والے بھی اکثر untrained بندے ہوتے ہیں وہ اس کو assess نہیں کر سکتے اور بچے کا جو glans ہے جو اگلی tip ہے اس کو اکثر کاٹ دیتے ہیں اور جب ایک دفعہ بچے کے نفس کا اگلے حصہ کٹ جائے تو پوری زندگی کے لیے اس کو sexual problem جو ہیں وہ رہتے ہیں اس کے ریپیر بھی بڑی مشکل ہوتی ہے اور بعد اوقات اس کے اندر سے اتنی پروفوز اور اتنی زیادہ bleeding ہوتی ہے کہ بچے کی جان بھی جا سکتی ہے تو میں اسی لئے آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کے اوپر خدا را رحم کریں کتنی قیمتی چیز ہے اولاد آپ کی تو بچوں کے خطنے ہمیشہ کسی ڈاکٹر سے کرائیں اور اس سے بھی بہتر ہے کہ کسی مستند ڈاکٹر سے اور کسی سرجن سے کرائیں جہاں پر کارٹری اور خون کو روکنے کی arrangement موجود ہو عام کسی اوپن جگہ پہ نہ کروائیں اس کے علاوہ ایک دوسرا drop back یہ بھی ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر جو خطنے کیے جاتے ہیں تو وہ اکثر بچوں کی جگہ کو سن نہیں کرتے میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے نیٹ کی اوپر ایک بچے کو ماں وغیرہ پکڑ کے اس کو کھڑے ہیں رشتہ دار اور جو عام لوکل پیک ہے وہ اس کا circumcision کر رہا ہے وہ سن تو کرتے نہیں ہیں جیسی اس نے اگلے والی جگہ کاٹی تو بچے نے چلانا شروع کیا اس نے شور شرابہ کیا اس نے اس بندے کو بھی اور اپنے ساتھ والا کو بھی صحیح قسم کی گالم گلوچ کی اب اس کے والدائن اور پیرنٹ تو خوش ہو رہے تھے کہ جی ہمارا بچہ گالم گلوچ کر رہا ہے بچہ ایک عذیت سے اور جس تکلیف سے گزر رہا تھا وہ اسے ہی پتہ ہے براہ مربانی بچوں کو اوپر بھی رحم کرے اور ان کا خیار رکھیں کہ ان کے پاس کوئی complication نہ ہو جائے اس لیے بچوں کے خطنے کسی مستنہ ڈاکٹر سے کروائیں پہلا طریقہ تو یہ ہو گیا بون کٹر والا دوسرا طریقہ جو ہے وہ پلاسٹی بیل والا ہے پلاسٹی بیل میتھڈ سے مراد یہ ہے کہ رنگ والا طریقہ اس میں کیا جے جاتا ہے کہ بچے کے جو اگلی pre-poo skin ہوتی ہے جس کو فورٹ سکن بھی کہتے ہیں اس کو کھول کے اس کے اندر جو ہے وہ پلاسٹی بیل کو ڈال دیا جاتا ہے اور اوپر سے دھاگے کو اس کی سکن کو جتنا اصحہ کٹنا ہوتا ہے اوپر سے ٹائٹلی کر کے باند دیتے ہیں آپ کو یہ بھی علم ہے کہ جب کسی چیز کو ٹائٹلی اب باند دیتے ہیں اس کی خون بلڈ سپلائی رک جاتی ہے تو وہ چیز ڈیڈ ہو جاتی ہے اور وہ اس ایریا سے الادہ ہو جاتی ہے یعنی کالی ہو جاتی ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سر ڈابیٹک جو ہیں جو شوگر کے مریض ہیں ان کی انگلیاں کالی ہو جاتی ہیں اور وہاں اس سے الادہ ہو جاتی ہیں اسی طرح جب کسی چیز کی بلڈ سپلائی رک جاتی ہے تو بلیک ہو کے گنگرینس ہو کے اس سے گر جاتی ہے تو جب ٹائٹ دھاگا باندتے ہیں تو اس سے اگلے والا جو سکن ہوتی ہے وہ چن سات دنوں میں الادہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو رنگ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بیر آ جاتی ہے اب اس طریقے کے دو فوائد بھی ہیں اور آج کا رواج بنا ہوا ہے کہ ہر دوسرا پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے جی رنگ والے طریقے سے کریں تو ہم انہیں سمجھاتی ہیں کہ رنگ والے فائدے کے کچھ لیمیٹیشنز ہیں اس کے بینفٹ ضرور ہیں دو فائدے ہیں اس میتھڈز کے نمبر ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت جلدی سے ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر بلیڈنگ بہت کم ہوتی ہے لیکن اس میتھڈز کے بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں اس کے کچھ پرابلمز ہیں اس کے ساتھ اسوسییٹڈ سب سے پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ یہ جو پلاسٹی بیل جو رنگ آتا ہے اس کا ایک لیمیٹیڈ سائز ہوتا ہے یہ ون سینٹی میٹر کا ہوتا ہے یا ون پوانٹ فائی سینٹی میٹر کا ہوتا ہے اور اکثر بچے جو ماشاءاللہ ہلدی ہوتے ہیں سیتمند ہوتے ہیں ان کا یہ والے ایریا جو نفس ہوتا ہے وہ سائز میں بڑا ہوتا ہے اس لیے پلاسٹی بیل اس کو اوپر چڑھی نہیں سکتی اور اگر ہم زبردستی کسا کے اس کے اندر ہم اس کو چڑھا دیں گے تو وہ بعد میں فس جاتی ہے سکن اس کی اترتی نہیں ہے بچہ شور کرتا ہے وہ اس کے اندر فس جاتی ہے اور دوبارہ انہیں ہمارے پاس لانا پڑتا ہے جب وہ دوبارہ لے کے آتے ہیں تو کیا آتا ہے ہم اس کو نکالیں گے بچہ پھر شور کرتا ہے اس کا زحم نیا ہو جاتا ہے وہاں سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب یہ پلاسٹی بیل اس کے اندر فس ہی ہوگی تو کیا ہو جاتا ہے بچے کا جو گلانس پینس ہے جو نفس کا گلانس ہے وہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اکثر بچوں کی چھوٹے پشاہ بند ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو ایک دفعہ تو خطنے کروا کے جاتے ہیں دوبارہ انہیں پھر ہمارے پاس لانا پڑتا ہے ایک طرف سے وہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں دوبارہ آنا پڑا ہے بچے کا پھر زخم جو ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے اس کی بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اس کو پین بھی ہوتا ہے اور جب وہ دونوں ایسے ہم پلاسٹی بیل کے زبردستی کھینج کے باہر نکالتے ہیں تو جو سکین کے ایسے ہوتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں اور زخم جس نے سات آٹھ دن میں ہیل ہونا ہے وہ پھر بیس پچی سو چی دن اور مہینوں تک بھی چلا جاتا ہے تو لہٰذا اس پلاسٹی بیل کے کچھ مسائل بھی ہیں سائز کے لحاظ سے میں تو رکمنٹ یہ کرتا ہوں جو دور سے پیشنٹ آتے ہیں ان کا اوپن میتھڈ سی کرتا ہوں بلکہ ساروں کا یہ اوپن سے کرتا ہوں کیونکہ اس پلاسٹی بیل کے ساتھ کافی زیادہ مسائل جو ہیں وہ اسوسیئیٹڈ ہیں اسی طرح کچھ ایسے بچے جن کے مایکرو پینس ہوتے ہیں بلکل چھوٹے سائز ہوتے ہیں جہاں ان کا ایریا بہت پاری ہوتا ہے جہاں ان کا ساتھ اسوسیئیٹڈ ہرنیا ہوتا ہے تو ایسے پیشنٹ کی سکن بھی چھوٹی ہوتی ہے اور ایسے پیشنٹ کے اندر آپ پلاسٹی بیل کو اندر ڈال بھی نہیں سکتے تو یہ کمپلیکیشن اور یہ مسائل جو ہیں یہ پلاسٹی بیل کے ساتھ بھی اسوسیئیٹڈ ہیں اب جو تیسرا طریقہ ہے that is the standard one that is open method اب اس open method کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ بچی کی سکن کو پکڑ کے آگے سے کٹ کے کھولتے ہیں اپنے سامنے سکن کو پیچھے کر کے جتنی سکن ہمیں چاہیے نہ اس میں زیادہ کٹتی ہے نہ اس میں کم کٹتی ہے اپنے حساب سے ہم جتنی سکن چاہیے اس کو انڈر وینر کٹتے ہیں اور جس طرح bone cutter کے اندر بچے کا جو glans penis ہے یعنی penis کا اگلے والا حصہ جس کے کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے bone cutter کے ساتھ وہ اس کے اندر zero percent ہوتا ہے کیونکہ آپ انڈر وینر سکن کو ہٹا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر glans penis کے کٹنے یا اس کے اندر آنے کے چانسز ہی نہیں ہوتے اب اس methods کے فوائد کیا ہیں فوائد میں یہ ہے کہ سارا کام جو ہے آپ انڈر وینر کر رہے ہوتے ہیں اپنے سامنے آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اگرچہ کئی دفعہ difficulty ہوتی ہے کہ جن بچوں کے بہت چھوٹے سائز ہوتے ہیں مائکرو پینس ہوتے ہیں ان کے اندر پلاسٹی بیل ہو نہیں سکتی ان کو open method سے ہی کرنا پڑتا ہے اور انڈر ڈائریکٹ وینر اس کی جو خون کی نالیاں ہیں جہاں سے bleeding ہو رہی ہوتی ہے جہاں تو اس کو sutures کے ساتھ اور preferably اس کو بائی پولر کاٹری کے ساتھ یہ ایک ایسی machine ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم جو یہاں سے خون کی vessel سے bleeding ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم جلا دیتے ہیں تاکہ خون وہاں سے رک جاتا ہے بار بار بہت زیادہ دھانے لگانے سے بہتر ہوتا ہے کہ اس جگہ کی کاٹری کر دی جائے ایک تو bleeding اس میں تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن اگر کاٹری موجود ہو تو آپ اس کو under venient control کر سکتے ہیں اسی طرح جب ان حصوں کو skin کے حصوں کو ہم کاٹتے ہیں تو پھر end میں ہم suture most probably 4 یا 50 یا chromic 40 استعمال کیا جا سکتا ہے اس داگے کی مجھے سے ہم دونوں skins کو قریب لے آتے ہیں اور جب قریب لے آتے ہیں تو ان کی wound healing بھی بہت جلدی ہوتی ہے تو دوستو یہ تو تھے تین طریقے جن طریقوں سے circumcision کیا جاتا ہے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جا کے اس چیز کو یہ اوپر insist نہ کریں کہ فلاں method کریں سنا سنائی پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ consult کریں اور ان کی اوپر شوڑ دیں کہ جس method میں ان کی expertise ہے جس method سے وہ بار بار کر رہے ہیں اور بہتر جانتے ہیں اور جس method سے وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ method ان کو کرنے جائے اور ڈاکٹر صاحب کی اپنی preference ہے کہ وہ کس method کو بہتر سمجھتے ہیں میری رائے کو اگر آپ پوچھیں تو میں open method کو آج کل جس پچھے کی بھی کرتا ہوں open method کو میں prefer کرتا ہوں پلاسٹی بیل اور bone cutter والے method کو میں تو avoid کرتا ہوں میں کسی parent کو اس کی جو ہے وہ رائے نہیں دیتا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی وہ میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے خاندان کو آپ کے دوستوں کو اور آپ کے جاننے والوں کو ہر قسم کی بیماری دکھ اور ازمائی سے دور رکھے اللہ حافظ موسیقی